اسلام علیکم ویڈیو چینل بجیز ورلڈ تو یاد آج بہت زیادہ گرمی ہے آج جو دن ہے وہ منگل کا دن ہے اور ویڈیو بنانے کا صرف ریزن یہ تھا میں ویڈیو اس چیز پر نہ بناتا کیونکہ میں آلریڈی کل بنا چکا ہوں میں نے کہا کہ جو چیز میں نے بنائی وہ کریکٹیکلی دکھا بھی دوں آپ کو تو ابھی میں بھار سے آیا تھا اور بہت زیادہ گرمی ہے لیکن الحمدللہ چھت پر آیا ہوں جب میں اور اپنے شیڈ پر جب میں نے اپنا شیڈ دیکھا ہے بھی آکے تو ماشی اللہ سے میرے برٹس کافی اکٹر ہیں ہاں پر ہیں لیکن اس طرح کی گرمین کو یہاں پر نہیں لگ رہی محول تھوڑا سا یہاں پر ہلکا ہوا ہے لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ان کو تھوڑا سا مطلب جو میں دیتا ہوں موسیلیو میں آپ کو بتا دوں تو دیکھو تھنڈا پانی ہے پڑھا ہوا ہے فریچ کا پانی ہے تھنڈا اور یہ لوٹا میں نے اسے برٹس کے لئے ہی رکھا ہوا ہے مطلب پانی بغیرہ میں اس میں دیتا ہوں اور یہ لیمون کے کچھ پیس میں نے رکھا ہے اچھا تھنڈا پانی میں آپ کو پہلا بتاتا ہوں کہ میں برٹس کو کس طرح سے دیتا ہوں بہت زیادہ تھنڈا یا برفیلا پانی برٹس کو کبھی مت دینا وہ پانی مطلب نہ دے تو بہتر ہے پانی آپ نے لائک اتنا دینا ہے فریج میں رکھا ایک سے دو گھنٹے یا تین ہنٹے کے بعد آپ نے نکال لیا اتنا تھنڈا یہ وہ پانی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پی لے تو اس کا گلہ نہیں پکڑا جائے گا نارمل ٹمپریٹر سے ہیں ٹیپ وارٹر سے کافی تھنڈا پانی کہہ سکتے ہیں تو بلکل درمیان ہے تھنڈا پانی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا لیمون دوں گا برٹس کو پانی اب ایسا بھی نہ ہو کہ آپ نے جیسے اوپر لے کے آیا تو وہ بلکل نارمل ہو جائے ایسا بھی نہیں لے کے آنا زیادہ تھنڈا بھی نہیں لے کے آنا اس لئے بھول لوں کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے تو پانی یہ اتنا ہے کہ آپ کی گرمی میں آپ کی گرمائز کو جو اندر گرمی ہوتی ہے اس کو تھنڈا دیتا ہے سینے کو سکون تو پہلے تو اسے لیمون ڈالنے تاکہ اچھتے ہیں یہ حال ہو جائے لیمون کا پیس دیکھیں تو بلکل ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا یہ ایک دو تین چار پان چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ بارہ ٹھیک ہے یہ گیا سائٹ میں یہ چیز دکھا اس لئے رہا ہوں کہ ڈیڑھ لیٹر پانی میں میں کتنے کترے ڈال رہا ہوں لیمون کے یہ چیز دھیان سے دیکھ لو کیونکہ آپ کو کام آنے والی ہے آگے بہت زیادہ گرمی بہت پڑھنے والی ہے تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انہیس ڈیس اکیس بائیس تائیس چوبیس مطبع چوبیس سے تیس کترے نورمل ہیں یہ ڈال دو اس سے بلٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ہاں ان کے اندر کی درمی ختم ہوگا ان شورٹ یہ توتوں کا لیمون پانی ہے جو ہم لوگ بنا رہے ہیں تو یہ ہو گیا اور اب اس میں تھوڑا سا میں نورمل پانی مکس کروں گا کیونکہ پانی میرے خیال سے زیادہ تھنڈا ہے خلوسا تو سیدھا چلتے ہیں اور اس کو بھر دیتا ہے تو یار یہ گرام اتنا ہے گرام بانے گرام بانے گرام بانے گرام بانے تو اگر ابھی آپ سوچ سٹیل تھنڈا ہے تو ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو پانی بتایا ہے کہ بیس کترے ڈالو اور میں نے تقریباً دو لیٹر پانی اس میں بھڑ لیا تو جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ چیز مطلب جو آپ چیز برس کو دے رہے ہیں کوئی بھی منرل دے رہے ہیں کوئی بھی وٹامین دے رہے ہیں اس کی زیادتی نہ ہو بس اس کم دے دو زیادہ نہ دو تو بس اس چیز پر پیکٹیس کریں کہ دو لیٹر میں آپ بیس سے پچیس کترے ڈال دیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن دو لیٹر میں بھی اتنا ڈال دیں تو بہتر ہے تو میں آپ کے سامنے وہ چیز کر کے دکھا رہا ہوں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ کافی لوگ سوچتے ہیں کہ جو میں بھولتا ہوں میں کرتا نہیں ہوں تو میں نے کہا کیوں نہ یہ دکھا دیں اب اس کے بعد ویڈیو آئین مت کرنا کیونکہ ایک ٹپ دینے والوں کے پانی ہٹانا کب ہے اور اس کی ٹائمنگ کیا رکھنی ہے تو وہ مجھے ذرا پانی ڈالنے تو پھر بات کرتا ہے اچھا اس میں بچے بھی موجود ہیں ان کو میں نے پانی دیا تو آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ آپ پانی دیے سکتے ہو ان کو بھی دیا وہ جو بچ گیا ہے وہ اسے اور ڈال دن سب میں تو میں اپنے بٹس کو پانی اس طرح سے دیتا ہوں اچھا اب ایک بات کرتا ہے پانی میں نے جیسا کہ کل کہا تھا کہ صبح ڈالنا ہے اور جب گرمی کا زور ٹوٹے ہے نکال دینا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز پر عمل کرتا ہے اب یہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے دو یا تین بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور شدت کی گرمی اور یہ پانی میں پانچ سے چھے بجے نکال دوں گا اور فریش وارٹر ڈالوں گا پہلی چیز جس پر عمل کرنا ہے دوسری کہ آپ یہ پانی بچوں کو دے سکتے ہیں اب جیسے کہ میں نے پانی ڈال لیں گا میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس مادینہ بچہ نہیں بچے دو دیئے میں ایک ٹھیک ہے اب ہانڈی میں بیٹھی ہوئی ہے بھرا حال ہو گیا گرمی اتنی نہیں ہے لیکن جو گرمائش اس کو مل رہی ہے وہ بہت زیادہ مل رہی ہے تو یہ پانی ثلاثہ تھنڈا اور جب ثلاثہ پیے گی جس میں اس کے وہ منرلز مل رہے ہیں ہر طرح کی چیز مل رہی ہے تو ہائیڈریٹ رہے گی مرے گی نہیں تو بس اتنی سی بات تھی اور اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو کانی ڈی میرے چینل سبسکرائب کرو دیکھتے رہو بجیز ورل اللہ حافظ اللہ حافظ